موسیقی شکار سبھی دفن ہے آنسو اور دعائیں ہی مرہومین کے حسال سواب کے لئے سکہ رائج الوقت ہے یہ خلیفہ راشد حضرت علی رضی اللہ عنہ نحو کے نجف اشرف میں مقبرے کے قریب واقع ہے عبدالحسن بغداد سے ایک سو آٹھ کلومیٹرز کا فاصلہ تیہ کر کے اپنے والد کی قبر پر حاضری کے لئے اس تاریخی قبرستان آتا ہے اس کا کہنا ہے کہ باپ کی موت کا غم تو ضرور ہے لیکن وہ خوش ہے کیونکہ روز محشر وہ حضرت علی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے اس قبرستان میں شاہ سپاہی علماء اور سبھی دفن ہے لوگوں نے نجف کے دوسرے قبرستان الساویہ میں اپنے مردوں کو دفنانہ چھوڑ دیا ہے اور وادی السلام میں ہی اپنے مرہومین کی تدفین کرتے ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ روز قیامت حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کی شفاعت کریں گے یہاں قبر اور اس پر قدبے کی لاغت چار لاکھ دینار یعنی دو سوڑ ڈالرز ہے قبرستانی بھی دفن ہے قریبی کوفہ یونیورسٹی کے سابق صدر حکیم نے یونیسکو میں ورسہ کی تفصیلات میں بتایا ہے کہ اس قبرستان کا رقبہ دو ہزار دو سو پینسٹھ اکڑ ہے گینیز بک آف ورڈ ریکارڈ کے مطابق یہ دنیا کا قدیم ترین اور سب سے بڑا قبرستان ہے یہاں کرونا وائرس سے ہلاک چھ ہزار مرہومین بھی مدفون ہے قبرستان کا حجم فوٹبال کے سترہ میدانوں کے برابر ہے